اپنے پیسوں کو شریر کی بیماریوں پر بینا خرج کیے شریر کی ہر ایک بیماری کو ختم کیسے کرنا ہے یہ آج کی بہت کہانی کی مدد سے ہم جانے کے چلیے درست کو کہانی کی شروعات کرتے ہیں ایک بار گروہ چوکی آلویت کے بہت بڑے گیاتہ تھے بہت جنگل میں اپنا آسرہ منا کر رہا کرتے تھے اس آسرہ میں ان کے بہت سارے سس بھی رہتے تھے ایک دن جب بہت گروہ عشنال آدی سے نربت ہو کر اپنے سبی سسوں کو اپدیش دے رہے تھے تب ہی ان میں سے ایک سسے کھڑا ہوا اور ان سے پوچھنے لگا گروہ دیو میرے من میں آج ایک پرشن اٹھ رہا ہے پھر کیا کر کے میرے اس پرشن کا اٹھر دیجئے سسے کی بات سن کر گروہ مشکرائے اور بولے کی پوچھو تمہارا کیا پرشن ہے تب سسے نے گروہ سے کہا کہ گروہ دیو صبح کی بہت کون سی آلتے ہوتی ہیں جنہیں اپنا کر ہم اپنے جیون کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل سکتے ہیں کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ہم جو صبح صبح کرتے ہیں کہ ہمارے جیون بھر کام آتا ہے سسے کی ایسی باتیں سن کر گروہ مشکرائے ہوئے بولے بچو آپ سبھی لوگ میری باتوں کو بڑے ہی دھان سے سنو آج اس نے بہت ہی مہتون چیز کیا ہے یہ بات آپ سبھی کے لیے بہت ہی پائرے مند ہے اس لیے آپ سبھی لوگ دھان سے سنویں پھر گروہ ان سبھی سسیوں سے کہتے ہیں بچو جیسا کی ایک بیر یودہ لڑنے سے پہلے اپنی تلوار کی دھار کو تیز کرتا ہے اسی پرکار سے دن کی شروعات میں اگر ہم اپنے اندر کی دھار کو تیز کر لیتے ہیں تو پورے دن کی لڑائی بڑے ہی آسان ہو جاتی ہے اس لیے صبح کے سمیہ کو مہتون مانا جاتا ہے پھر گروہ ان سبھی سسیوں سے کہتے ہیں آج میں آپ کو صبح کی پانچ ایسی عادتوں کے بارے میں بتاؤں گا جنہیں اپنا کر آپ ساریرک روپ سے مانسک روپ سے اور سماجک روپ سے سوست رہیں گے پھر گروہ ان سبھی سسیوں کو کہتے ہیں کہ بچو سب سے پہلی چیز جو آپ کو صبح اڑتی ہی کرنی ہے بہر یہ ہے انگڑائی لینا بچو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ رات بار سونے کے بعد جب ہم صبح اڑتے ہیں تو ہمیں انگڑائی لینے کا من کرتا ہے انسان ہی نہیں جانبر بھی انگڑائی لیتے ہیں یہاں سریر کا ہی پکرپک طریقہ ہے بلیڈ سرکولیشن کو بانے کا جب ہمارے سریر میں زیادہ بلیڈ سرکولیٹ ہوگا تو بلیڈ میں زیادہ نوٹیئنس رہیں گے جس سے آپ کے ہر ایک انگڑ کو پائدہ ہوگا سرک اتنا ہی نہیں انگڑائی لینے سے اور بھی بہت سارے پائدے آپ کو ملتے ہیں صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو ہم سبھی کو آلس آتا ہے ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہیں لیکن الویت کا ماننا ہے کہ انگڑائی لینے سے بیماغ کو یہ سندیش پہت جاتا ہے کہ آپ جاگنے کا سمیں ہو چکا ہے اس لیے اگر آپ کو صبح جلدی اٹھنے میں پریشانی آتی ہے تو روز صبح اٹھتے ہی انگڑائی لینے شروع کر دیجئے جب آپ صبح اٹھ کر انگڑائی لیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا آلس ختم ہو گیا اور آپ کا اٹھنا تھوڑا آسان ہو گیا ہے انگڑائی لینے سے ہمارے جوائنٹ میں بھی لوبریکیشن بڑھ جاتا ہے جس سے ان کی فلیکسیبیلیٹی بڑھتی ہے انگڑائی لینے سے آپ کو ترنت ارجہ ملتی ہے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب بھی ہم لگاتار کسی کام کو کرتے ہیں جیسے کسی آفیس میں کام کرنا یا گھنٹوں تک بیٹھے بیٹھے پاپڑ بنانا پڑائی کرنا یا پھر ایسے بہت سے کارے ہوتے ہیں جن کو ہم نرنتر بیٹھے بیٹھے کرتے ہیں تو ہمیں آلس آنا شروع ہو جاتا ہے لیکن اس سمیں جب ہم انگڑائی لیتے ہیں تو اچانک سے ہمارے شریر میں کہیں سے ارجہ پر بیٹھے کر جاتی ہے اور ہمارا آلس بھاگ جاتا ہے کیونکہ انگڑائی ہماری ارجہ کا ہی بھاگ ہے آرکل کم عمر میں بہت ساری لوگ وہ ہارٹ اٹیک آ رہا ہے بہت سی لوگوں کو پریشرم کرتے ہوئے ہارٹ اٹیک آیا ہے اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب ہم کوئی چیز جھٹکے سے کرتے ہیں تو ہارٹ پر بہت زیادہ دباب بنتا ہے اس لیے بیام کرنا جروری مانا جاتا ہے اور یہ انگڑائی بیام کا ہی ایک بھاگ ہے کہ شریر پوری رات آرام دائیا کسٹی میں رہتا ہے اس سمیں آپ کے شریر میں بلڈ دیرے دیرے چلتا ہے لیکن جب آپ ایک گم ہر بڑھا کر اٹھتے ہیں تو اس سمیں آپ کے ہارٹ کو جھٹکا لگتا ہے ہی بار آپ نے دیکھا ہوگا کی بہت سے لوگ باتروم کرنے جاتے ہیں تو انہیں بہیں ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اس لیے ہائیروید میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ انگڑائی لے کر اٹھتے ہیں انہیں ہارٹ اٹیک کبھی نہیں ہوتا ہے آپ صبح کے سمیں کیسے بھی انگڑائی لے سکتے ہیں بستر پر لیٹے لیٹے بھی آپ انگڑائی لے سکتے ہیں آپ کو بستر پر لیٹے لیٹے دونوں طرف انگڑائی لینی ہے ایک دائیں اور دوسری وائیں اور اس کو مارکٹ آسن کہتے ہیں جو بیک پین کے لیے مہتون ہوتا ہے اس کے بعد اب بستر پر اٹھ کر اوپر کی طرف ہاتھ کر کے انگڑائی لے سکتے ہیں اس کے بعد جمین پر پیر رکھ کر ٹاٹا ساس کی طرح بھی انگڑائی لے سکتے ہیں اس آسن سے بوڈیو پوسٹر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے آپ کیسے بھی ہو لیکن انگڑائی آپ کو ضرور لینی چاہیے صبح اٹھ کر انگڑائی لینے میں آپ کو مشکل سے مشکل تیس سیکنڈ لگیں گے اس سے آپ کو تیس سے بھی زیادہ پائدے ہیں پھر گروہ انہیں دوسری بات بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اتنا ہی پانی پینے بچوں صبح اٹھتے ہی پانی پانی پینے کے بہت سارے پائدے ہیں آئی روید نے بتایا گیا ہے کہ جب ہم چھے سے سات گھنٹے سو کر اٹھتے ہیں تو اس سمیں ہمارے شریر میں پانی کی کمی ہوتی ہے جب ہم صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے پیساب کرنے جاتے ہیں تو سارے دن کی مقابلے ہمارے پیساب کا رنگ پیلا ہوتا ہے اور عملیے ہوتا ہے صبح کے سمیں ہمارے دماغ کو پانی چاہیے ہوتا ہے ہماری سوچا کو پانی چاہیے ہوتا ہے ہمارے شریر کے ہر ایک کنگ کو پانی چاہیے اس لیے ہمارے پورے شریر میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے لیکن اس سمیں ہم کیا کرتے ہیں پانی کی جگہ ہم چائے پیتے ہیں کافی پیتے ہیں بچو چائے اور کافی دونوں ہی ہانیکارک ہیں مطلب یہ شریر میں سے پانی کو بہار نکالتی ہیں اس لیے صبح اٹھتے ہی چائے اور کافی پینا بند کریں اور صبح اٹھتے ہی اگر آپ چائے پییں گے تو آپ عمر سے پہلے ہی برد نظر آئیں گے جب صبح اٹھتے ہی آپ چائے پیتے ہیں تو آپ کو فیٹ میں سمجھے ہیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں جس سے گیس اور ایسیٹی بننے لگتی ہیں وہیں صبح اٹھ کر اگر آپ پانی پیتے ہیں اور اس سے آپ کی وڈی کا میٹابولیزم بڑھتا ہے اور میٹابولیزم بڑھے گا تو کیلری جلدی برن ہوگی جس سے موٹاپا نہیں آئے گا اور جو لوگ موٹے ہیں ان کا موٹاپا گھر جائے گا صبح اٹھتے ہی پانی سے ڈائیڈیسن واسٹ ہو جاتا ہے جس سے پیٹ کھل کر ساف ہوتا ہے اس سے شریر کے اندر جمعی گندگی پرکرتی گروپ سے بہار نکلتی رہتی ہے جس سے آپ کے توچہ پر نیچرل گلو آتا ہے اس سے آپ کے بال بہت اچھے ہو جاتے ہیں موٹاپا آپ کو نہیں ہوتا ہے دماغ کی سکتی کئی گناہ بڑھ جاتی ہے جو لوگ صبح اٹھتے چائی کی جگہ پانی پیتے ہیں ان کی یاد داز بہت دیج ہو جاتی ہے ان کا فوکس بہتر بنا رہتا ہے اور بہت زیادہ خوش بھی رہتے ہیں پھر گروپ ان سبی بچوں کو کہتے ہیں کہ بچوں آپ پانی کو گنگنا کر کے پیئیں یا پھر آپ براتری کھتابے کے بڑھتا میں پانی بھر کر اپنے سرحانے رکھ لیں اور صبح اٹھ کر اس پانی کو پی لیں آپ اس پانی کو گرم کر کے بھی پی سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو ایسے بھی پی سکتے ہیں اس سمائے آپ کو سارا پانی ہی پینا ہے اس میں نیبو پودینا، ادرک، جیرہ کچھ ویڑ ڈالنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے صبح اٹھتے ہی آپ سے جتنا ہو سکے اتنا ہی پانی پیئے ایک گلاس، دو گلاس، تین گلاس یا پھر چار گلاس پانی بھی پی سکتے ہیں اگر آپ کو کونسٹی پیشن رہتا ہے تو اسی پانی کو ملحاسن یعنی اکڑے بیٹھ کر پیئیں کیونکہ جب ہم اکڑو بیٹھ کر پانی پیتے ہیں تو پانی پریسر سے جڑ کو کھیستا ہوا بڑی آرسانی سے باہر نکل جاتا ہے اس لیے بچوں صبح اٹھتے ہی کو پانی پیا کرو یہ ہے آپ کی عادت آپ کو بہت ساری بڑی بڑی بیماریوں سے بچا لے گی پھر گروہ انہیں تیسری عادت بتاتی ہوئے کہتے ہیں کہ بچوں صبح اٹھتے ہی اپنی آنکھوں پر پانی کے چھٹے مارے آج کے سمیے میں ہمارے شریر کا سب سے مہتونڈ بھاگ ہماری آگے ہیں آج کل دن کے دس سے بارہ گھنٹے بہت سے لوگ موبائل یا لیپ ٹاپ پون پر لگے رہتے ہیں جس کی بجے سے ان کی آنکھوں کی نمی ختم ہو جاتی ہے آنکھوں کے نیچے کالے گڑھے پڑ جاتے ہیں آنکھیں لال ہو جاتی ہیں آنکھوں میں کھجڑی ہونے لگتی ہیں اور بڑے نمبر کے چسمیں آج کل چھوٹے بچوں کو بھی لگ جاتے ہیں اور ان ساری پریشانیوں کا ایک ہی علاج ہے صبح اٹھ کر اپنی آنکھوں پر پانی کے چھوٹے مارنا لیکن آپ کو اپنی آنکھوں پر چھوٹے کس طرح مارنے ہیں یہ بہت ہی زیادہ مہتونڈ ہے آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ آنکھوں پر چھوٹے ماریں تو پہلے اپنے موں میں پانی بھر لیں بچوں اس کے دو مہتونڈ فائدے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے موں میں پانی بھرتے ہیں تو ہماری آنکھیں بہت ہی اچھی طریقے سے کھل جاتی ہیں جس سے ہم آنکھوں میں پانی کے چھوٹے اچھی طریقے سے مار سکتے ہیں دوسرا کاران ہے کہ ہماری آنکھوں سے ناکھ اور موں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں دوسرا کاران ہے کہ ہماری آنکھ ناکھ اور موں سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں اگر ہم اپنے مو میں پانی نہیں بھریں گے تو ہماری آنکیں کی جو گندگی ہے وہاں آپ کی آنکھوں سے آپ کے مو کے اندر چلی جائے گی لیکن اگر آپ اپنی مو میں پانی بھر لیتے ہیں تو آپ کے مو میں لاک لگ جائے گا اور جس سے جتنی بھی آپ کی آنکھوں میں گندک ہے بہ بہار نکل جائے گی مو میں پانی بھر کر آنکھوں میں چیٹے ماریں اس کے بعد میں آپ اپنی ناکھ کو ساپ کریں آپ دیکھیں گے کی کتنا کچھرا بہار آ گیا ہماری آنکھیں ناک سے جڑی ہوتی ہیں اور ناکھ کی سہتہ سے ہی ساف ہوتی ہیں جب آپ اس طرح سے اپنی آنکھوں کو دھوتے ہیں تو اس سے آپ کو دو لاپ رابط ہوتے ہیں آپ کی آنکھیں ساف رہتی ہیں اور سینہ بھی ساف رہتا ہے ایک بات کا آپ کو اور دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ کو کبھی بھی گرم پانی سے اپنی آنکھوں میں چیٹے نہیں مارنے ہیں تھنڈا یا سادہ پانی ہی آپ کو استعمال کرنا ہے کم سے کم دس سے پندرہ بار اپنی آنکھوں میں چیٹے ماریں جس سے آپ کی آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہیں آنکھیں تھنڈی ہو جاتی ہیں آنکھوں کی جلن ختم ہو جاتی ہیں اسے کبھی بھی آنکھوں میں انفیکشن نہیں ہوتا ہے پھر گروہ نے چوتھی عادت بتاتی ہوئے کہتے ہیں کہ بچوں صبح روزانہ آئل پھولنگ کریں اسے آپ کے موں میں تیل بھر کر تیل کو چاروں طرف گھومانا ہے اسے آپ پانچ منٹ سے لے کر آدھے گھنٹے تک کر سکتے ہیں آجو بیرد میں اسے گنجو کہا جاتا ہے دیکھو جب ہم تیل میں پانی ڈالتے ہیں تو بھے کبھی نہیں ملتا ہے لیکن اگر تیل میں تیل ڈالتے ہیں تو بھے مکس ہو جاتا ہے آئل پھولنگ کا کام کرتا ہے جو ہمارے موں کے اندر کٹاڑو ہوتے ہیں وہے لکھڑ ہوتے ہیں اس لیے جب ہم موں میں تیل گھوماتے ہیں تو یہ تیل ان کٹاڑووں کو اپنی طرف گھنستا ہے جس سے جب بھی ہم تیل کو تھوکتے ہیں تو بھے کٹاڑو بھی باہر نکل جاتے ہیں کٹاڑو جب باہر نکل جائیں گے تو موں سے بدلو نہیں آئے گی موں کے چھالے ختم ہو جائیں گے آئل پھولنگ کرنے سے آپ کے دانت بلکل سفید ہو جاتے ہیں ان کا پیلاپن سماپت ہو جاتا ہے مسوڑوں میں سوجن ہو یا پھر اونٹ کالے ہو آئل پھولنگ کرنے سے یہ سبھی سمسیاں سماپت ہو جاتی ہیں آج کے لوگ کیمیکل والے ماؤت باہر استعمال کرتے ہیں جن سے کئی بار ان کو فائدہ ہونے کی جگہ نقصان ہو جاتا ہے اس لیے آئل پھولنگ کریں جب آپ آئل پھولنگ کرتے ہیں تو اس سے ہمارے چہرے کے مسلز کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے جس سے توچہ میں نکھار آتا ہے اور آئیویٹ کے انوصار آئل پھولنگ کرنے سے آپ کی آہار نال میں جتنی بھی جہیلے پدارت ہوتے ہیں اسے یہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور انہیں بہاں نکال کر فیک دیتا ہے آئل پھولنگ کرنے کے لیے آپ ناریل کا تیل سرسو کا تیل استعمال کر سکتے ہیں لیکن دہاں رہے کی بھی تیل سدھ ہونا چاہیے لیکن اگر آپ کو گیس رہتی ہے موں سے بدبو آتی ہے تو اس اسٹتی میں آپ تیل کا استعمال کریں مسوروں میں سے خون آتا ہے تو ایسیٹی رہتی ہے اور ناریل کا تیل کا استعمال کریں اگر آپ کی جیپ سفید رہتی ہے یا سائنس کی پروبلم ہے تو اس اسٹتی میں آپ کو سرسو کا تیل استعمال کرنا ہے اگر آپ اس طرح سے تیل میں لونگ کے تیل کی ایک بون ڈال کر آئل پھولنگ کریں گے تو دانتوں کا درد اور تیوٹی ختم ہو جائے گی پھر گروہ ان سبھی بچوں سے کہتے ہیں کہ بچوں آپ کو ایک چمچ تیل موں میں ڈال کر پانچ سے دس منٹ کے لیے موں کے چاروں طرف گھمانا ہے اور اس کے بعد آپ کو تیل کو باہر کی طرف پھوک دینا ہے اس کے بعد آپ برس کر لیں آئل پھولنگ کرنے والے تیل میں آپ کو شریر میں نتنے بھی جہلی پدارت ہوتے ہیں بیمکس ہو کے نکل جاتے ہیں اس لیے اس تیل کو بہاری دھوک نہ ہوتا ہے اگر آپ گلتی سے تھوڑا بھی آپ کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو آپ کو گھورانے کی جہورت نہیں ہے اس سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا اس کے بعد گروہ انہیں پانچویں عادت بتاتی ہوئے کہتے ہیں کہ صبح پانی پینے کے بعد سب سے پہلی چیز جو آپ کھاتے ہیں یا پھر پیتے ہیں اس کو آپ کے شریر پر بہت ہی گھرہ اثر پڑتا ہے اس سمائے آپ کا شریر فاسٹ رہتا ہے کیونکہ پوری رات آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے آپ صبح اڑتے ہی آپ کے شریر کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے آپ جو بھی کھاتے ہیں بے بہت ہی اچھے سے آپ کے شریر کو لگتا ہے آئی ویڈ میں دن کا پہلا آہر آخری آہر بہت ہی مہتون مانا جاتا ہے اس لیے پرطم آہر آپ کو بہت ہی دھیان سے کھانا ہے اگر آپ بلکل سوست پٹ ہیں تو آپ صبح اٹھ کر تاجہ پلکھائیں لیکن مان لو آپ کو لیور کی پروپلم ہے تو آپ اس استطیق میں صبح اٹھ کر گھننے کا تاجہ رستی ہیں اس سے آپ کو بہت ہی زیادہ پائدہ ہوگا اور اگر آپ کے شریر میں بہت ہی زیادہ گرمی ہے پسینہ بہت آتا ہے تو اس استطیق میں آپ تربوز کھا سکتے ہیں اس سے آپ کے شریر کے اندر گرمی ختم ہو جائے گی جن کے پیٹ میں چروی جمع ہے بے صبح اٹھ کر اسپ گندہ کے پتے کا جوز لیں تیس ملی جوز کو تیس ملی پانی میں ملا کر پی لیں آئی ویڈ میں اسے بہتر مانا جاتا ہے اگر آپ کو کلسیم کی کمی ہے تیس ملی جوز کو تیس ملی پانی میں ملا کر پی لیں آئی ویڈ میں اسے بہتر مانا جاتا ہے اگر آپ کو کلسیم کی کمی ہے دہی میں ایک چوتھائی چمچ چونڈ ڈال کر کھیں آپ کو کسی بھی پان بالے کے پاس یہ چونڈ مل جائے گا آپ اس دہی کو نرنتر کھاتے رہیں اگر آپ اس دہی کو نرنتر کھاتے ہیں تو کچھ ہی دنوں میں جوروں سے کٹکٹ کی آواز آنا بند ہو جاتی ہے اگر آپ کے بال جڑتے ہیں تو پانچ سے چھے کری کے پکتے چوا کر کھا لیں اگر آپ برین پاور بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ایک چمچ بہم رسائن کھائیں بچو آپ جب بھی صبح صبح کچھ کھاتے ہیں تو اس کے بیس منٹ بعد آپ کو کچھ نہیں کھانا ہے اور بیس منٹ کے بعد آپ ناستہ کر سکتے ہیں اور ناستے میں بھی آپ کو سوشت ہی چیزیں کھانی ہیں پھر گروہ ان سوئی بچوں سے کہتے ہیں کہ بچوں جب آپ ان عادتوں کو اپنی جیون میں اپنا لیں گے تو آپ کو ان سے بہت ہی اچھے لاب رابط ہوں گے اتنا کہہ کر گروہ نے اپنے افدیش کو سماک کیا اور سبھی سسے دنچریہ میں لگ گئے دوستوں شریر میں ارجا بانے کے لیے اگلی کہانی کی شروعات کرتے ہیں دوستوں بہت سارے کھانے پینے کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے امرت کا کام کرتی ہیں لیکن اگر ہم ان کا گلس سمیہ پر سیون کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے جہر بھی بن جاتی ہیں دوستوں کئی بار ہمارے ماتا پیتا ہمیں بہت سی چیزوں کا سیون کرنے سے روکتے ہیں کہ بیٹا ابھی اس کو مت کھاؤ بعد میں کھا لینا اس کے پیچھے ان کا بہت بڑا مقصد ہوتا ہے بھے ہمارے ساتھ کچھ بھی گلت ہونے سے روکتے ہیں لیکن ہم ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے اور اپنے سواس کے ساتھ خود ہی کلوار کرتے رہتے ہیں دوستوں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں رات میں نہیں کھانا چاہیئے اگر آپ ان چیزوں کا دن میں سیون کریں گے یا آپ کو ہمیشہ سوست رکھیں گی نروگی رکھیں گی اور آپ یوبہ نجر آئیں گے لیکن اگر آپ ان چیزوں کا راتری میں سیون کرتے ہیں تو یہ ہے آپ کو بیمار کر سکتی ہیں آپ کے سواس کے ساتھ کلوار کر سکتی ہیں تو آخر یہ چیزیں کون کون سی ہیں جن کا ہمیں راتری میں سیون نہیں کرنا چاہیئے آپ کو اس کہانی میں ان سبھی چیزوں کے بارے میں بستار سے بتایا جائے گا آپ اس کہانی کو آنتے تک عوض سے دیکھیں کیونکہ سمجھت شریر آپ کی پہچان ہے دوستو ایک سمیہ کی بات ہے ایک گروہ جو کی آئیورویت کے بہت پڑے گیا تھا تھے بہ اپنے آسرم میں اپنے سسیوں کو ابدیش دے رہے تھے تب ہی ان سسیوں میں سے ایک سسیے کھڑا ہوا اور بولا گروہ دیب ایک بار میں راتری میں دہی کا سیون کر رہا تھا تو میرے دادا جی نے مجھے دہی کا سیون کرنے سے منع کر دیا آخر ایسا کیوں گیا کیونکہ دہی کھانا تو صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے سسی کی بات سن کر گروہ مسکرائے اور بولے بیٹا دہی ہمارے سواست کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے لیکن تم اس کا سیون راتری میں کر رہے تھے جو کہ سواست کے لیے صحیح نہیں ہیں راتری میں دہی کا سیون کرنے سے ہے آپ کے لیے جہر بن چکتا ہے اس لیے آپ کے دادا جی نے آپ کو دہی کا سیون کرنے سے دھوک لیا گروہ کی بات سن کر سس نے بولا گروہ دیب ہمیں راتری میں کن کن چیزوں کا سیون نہیں کرنا چاہیے پیپیا کر کے آپ ہمیں ان کے بارے میں بستار سے بتائیے تاکہ ہم بھوست میں کبھی ایسی غلطی نہ کریں سسے کی بات سن کر گروہ نے کہا بیٹا آج میں تمہیں ایسی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کا راتری میں ہمیں بلکل بھی سیون نہیں کرنا چاہیے اگر آپ راتری میں ان کا سیون کرو گے تو آپ کے سواست کے ساتھ کھلوار کر دیں گی بہت چیزیں آپ کو دن میں سیون کرو گے تو آپ کے سواست میں چار چاند لگا دیں گی پھر گروہ ان سبھی سسوس سے کہتے ہیں کہ بچوں آیوبید میں بتایا گیا ہے یہ راتی میں بھاری کھانا کھانے سے کیوں میٹا والیزم پر اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے اور اس سے آپ کا بجن بھی بڑھ سکتا ہے پھر گروہ ان سبھی سے کہتے ہیں کہ اب میں تمہیں ان چیزوں کے بارے میں بھرطار سے بتاتا ہوں آپ سبھی دھیان سے سنو شروعات کرتے ہیں اپنی پہلی چیز کے بارے میں بے ہیں ہری پتیدار سبجیاں ہمارے سواست کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں بہت ہی لاپکاری ہوتی ہیں لیکن رات کے لیے بلکل بھی صحیح نہیں ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ جو کھانا ہمارے لیے دن میں امرت ہوتا ہے آخر رات میں جہر کیوں بن جاتا ہے آپ نے تو اکثر یہ سنا ہے کہ پتیدار سبجیاں کھاؤ اور سوست بن جاؤ لیکن آپ یہ سبجیاں رات میں کھائیں گے تو آپ آپ کی نین خراب کر دیں گے کیونکہ ہری پتیدار سبجیاں جیسے پالک میتی اگر آپ ان کو رات میں کھاتے ہیں تو اس سے آپ کا میٹابولیزم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے ہری پتیدار سبجیاں کے اندر خلورو فیل ہوتا ہے جس سے آپ کے شریر کے اندر ایسی ایٹی بڑھ جاتی ہے اور آپ کا ریلیشن بھی اس سے خراب ہو جاتا ہے ہمارے آئر وید میں بھٹایا گیا ہے کہ رات میں ہری پتیدار سبجیاں آپ کھاتے ہیں اس سے تو آپ کا بات دوست بڑھ جاتا ہے جب بات دوست بڑھتا ہے تو آپ کو نیند نہیں آتی ہے اور بات دوست سے ڈائیڈیس سوشت ہو جاتا ہے جوڑوں میں درد ہوتا ہے مسلس میں درد بڑھ جاتا ہے اور ریپریشن کی پرسانی ہو سکتی ہے یہاں تک نسوک کو کمجوری آ جاتی ہے اگر آپ کو ہری پتیدار سبجیاں پسند ہیں تو آپ ان سبجوں کو دن میں کھانے کا پریانس کریں اور آپ دن میں سیون کرتے ہیں تو آپ کے سواست کے لیے بہت ہی لاپکاری ہوتی ہیں ان کو کھانے سے آپ کو بہت اچھے لاپ ہوتے ہیں ہری سبجیاں کائیوہیڈیٹ کی اچھی سروت مانی جاتی ہیں جو ہمیں ارجع پراب کرنے میں سہتہ کرتی ہیں سبھی پرکار کے ہری سبجیاں بٹامین پروٹین کھانیس پردار، فائبر، آدھی کچھ مہترہ میں ہوتا ہے گرین سبجوں میں گلوٹین اور جیک سینٹہ انڈوارٹ جیسے گھٹک بھی ہوتے ہیں جو ہمارے سواست کے لیے بہت ہی لاپ دائک ہوتے ہیں اس میں انٹی اوکیڈین کی اچھ ماترہ ہوتی ہے یہ ہے انٹی اوکیڈین شریر میں کینسر کو سکاؤں کے بیقاس کو روکنے اور انہیں نس کرنے میں سہیق ہوتے ہیں اور ہری سبجیاں کا سیون کرنے سے پیپے سمجھت کینسر کی روکام میں بھی سہیق ہوتا ہے ہری سبجیاں میں بٹامین A، بٹامین C کی اچھی ماترہ ہوتی ہے اس کے علاوہ بٹامین C اور انٹی اوکیڈین ہماری آنکھوں کو فری ویڈیکلز کی پروہ آپ سے بچانے میں سہیق ہوتے ہیں اس لیے نیمی روپ سے ہری سبجیوں کا سیون کرنا آپ کی آنکھوں کے سواست کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہری سبجیاں توجہ کے لیے بہت ہی پائید من ہوتی ہیں اس سے ہمارے چہرے پر گلو بنا رہتا ہے اکثر ہم اپنی توجہ سمجھت اپنی سمجھتیاں اور سندرتا بانے کے لیے کئی کیمیکل کا پریوک کرتے ہیں لیکن آپ اپنی توجہ کو سوست اور سندر بنانے کے لیے ہری سبجیوں کا استعمال کریں کیونکہ ان میں موجود انٹی اوکیڈین آپ کی توجہ کو نقصان پہنچانے والے بیکٹریہ اور پری ریڈیکلز کے پروہ آپ کو کم کرنے میں سچام ہوتے ہیں پھر گروہ انہیں دوسری چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہتے ہیں دوسری چیز ہے سلاٹ کہ سلاٹ کو کھانے کے لیے دن میں بہت ہی لائب دائگ مانا جاتا ہے بھلا رات کو آپ کو مند کیسے بن جاتا ہے بچوں آئیویت کے انصار سلاٹ میں پائے جانے بڑا جو فائبر ہوتا ہے اس کا میٹابولیزم یعنی اس کا جو حاجمہ ہوتا ہے ہمارے شریر میں بہر رات میں کافی دھیما ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے انڈائیجیشن اور گلوٹنگ جیسی پرابلم ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہیں اس لیے آپ کو رات کو سلاٹ کھانے سے بچنا چاہیں گے کیونکہ آئیویت کے انصار رات کی جو آپ کی اگنی ہوتی ہے یعنی کی جو ڈائیجیشٹیف فائر ہوتا ہے بھے بہت کمجور ہو جاتا ہے جب آپ کی اگنی کمجور ہو ہو تو سلاٹ میں جو آپ فائبر کھاتے ہیں بھے رات بھر آپ کے پیٹ میں پڑا رہتا ہے سرتا رہتا ہے پچ نہیں پاتا ہے اس لیے رات کو سونے سے پہلے یا پھر دن کو ڈھلنے کے بعد آپ کو سلاٹ جو ہے بھے کھانی نہیں چاہیے تاکہ آپ کا ڈائیجیشن صحیح سے کام کر سکے اور آپ کو کسی بھی طرح کوئی پرابلم نہ ہو آپ کو نیند بھی اچھے سے آئے پھر گروہ تیسری چیز بھہتے ہوئے کہتے ہیں تیسری چیز جو آپ کو رات میں بلکل نہیں کھانی چاہیے بہت دہی جیسے سننے میں تھوڑا سا عجیب لگ سکتا ہے کیونکہ دہی تو ہمارے پیٹ کیلئے بہت ہی بڑیہ ہوتا ہے کیونکہ یہ آپ کے ڈائیجیشن کو امپروب کرتا ہے اور آئی ویڈ میں کہا گیا ہے کہ پیٹ کی اگر کوئی پرابلم ہے تو بھے دہی کھائیے تو آخر یہ دہی جو دن میں آپ کیلئے امرت ہے اصل رات میں یہ جہر کیسے بن جاتا ہے بچوں دہی میں آرین کی ماترہ ہوتی ہے بہت بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اس لیے اگر آپ دہی کو رات میں کھاتے ہیں تو یہ آپ کی نیند کو خراب کر سکتا ہے یعنی کی آپ کی نیند جو ہے بہت اٹھ جاتی ہے پھر آپ کو نیند نہیں آتی اور آئی ویڈ یہ بھی کہتا ہے کہ دہی کو رات میں کھانے سے کف دوست بڑھتا ہے کف دوست بڑھنے سے ساری پروبلم ہو سکتی ہیں جیسا کی آپ کو بجن بڑھنا جائیجیشٹیب ہو سکتا ہے سریر میں بلگم زیادہ بننے لگتا ہے کئی بار آپ کا بلڈ پیسر بھی بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ مانسک سمسیہیں بھی آپ کو ہو سکتی ہیں خرط میں سوست رہنا سریر میں دھکان رہنا تناب رہنا پھر آپ کو سونے سمجھنے کی سکتی ہوتی ہے اس کا دیما ہو جانا یہ ساری سمسیہیں آپ کو ہو سکتی ہیں یہ نہیں کف دوست بڑھنے کی بجے سے سکن اور ہیئر پول کے سمسیہ بھی آپ کو ہو سکتی ہیں تو اگر آپ کو اس طریقے کی کوئی پرسانی ہے یا پھر کوئی پرسانی نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جیون میں ایسی کوئی پرسانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو آپ رات میں دہی کھانے سے بچنا چاہیے پھر گروہ انہیں اگری چیز بہتی ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹا بھول کر بھی انکر دال نہیں کھانے چاہیے بچوں جیسے انکر دال سب تجاہے لابکاری ہوتی ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو کھاتے بھی ہیں خاص طور پر لڑکا یا لڑکیاں جو پتلا ہونا چاہتے ہیں بہ رات کو کھانا نہیں کھاتے ہیں بلکہ بہ انکرد اناج کھا کر سو جاتے ہیں بیسے ہی نیوٹری اینڈز کے بھنڈار ہوتے ہیں لیکن رات کو ان کو کھانے سے بہت ساری پریشانیاں آپ کے اندر ہو سکتی ہیں کیونکہ انکرد دالوں میں فائبر کافی زیادہ ماتر میں پایا جاتا ہے جو کی رات کو کھانے سے آپ کو ڈیاریسٹی سسٹم کو کمجور کر سکتا ہے خراب کر سکتا ہے اس کے ساتھ آئیووید میں یہ بھی بتایا گیا ہے کی رات کو اگر آپ انکرد دال ہاتے ہیں تو یہ آپ کے اندر کے بات دوست کو بڑھا سکتی ہے اور اگر رات کو بات دوست بڑھ جاتا ہے تو آپ کی نیند بگڑ سکتی ہے نیند خراب ہو جاتی ہے اور آپ کو نیند نہیں آتی ہے اس کے بات گروہ انہیں اگلی چیز بتاتی ہوئے کہتے ہیں بیٹا پانچ نمبر پہ آتا ہے فلوں کا اکچر بہت سارے لوگ رات کو اتدک ماترہ میں فل کا سیون کرتے ہیں خاص کر بھے لوگ جو اپنے سواسط کے پرتی بہت زیادہ سجگ ہوتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ رات کو فل کھانے سے ہمارا سواسط ٹھیک ہوگا اس سے کوئن اقصان نہیں ہوگا ہمارا موٹا بھا بھے گا اور آپ نے کہابت سنی ہوگئے کہ رو جانہ ایک شیف کھانے سے آپ کو کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرور نہیں پڑھے گی اور آپ سوشت رہیں گے لیکن اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو اس خوابت کے اندر دن کا بھی چتر ہے رات کا نہیں اس لئے آپ کو کبھی بھی فلو کو رات میں نہیں کھانا چاہیئے عیویت کا انصار فلو کے اندر فل کھانے سے بجن نہیں بڑھتا ہے یہ غلط ہے اور وید میں ہمیشہ ہی بتایا گیا ہے فلو کو دن ڈھلنے سے پہلے آپ کو کھانا چاہیئے بچوں شریر کو بیتر رنگ سے کام کرنے میں مدد کرنے کے لیے فل سے کئی طریقے کے پوسکت ملتے ہیں پل کی بجے سے ہمارے شریر میں ایمیونٹی بڑھتی ہے اور ہمارے کوشکاو کو مرمک کرنے کا موقع ملتا ہے فل میں پرکرتی گروپ سے سگر ہوتا ہے اس میں فائبر ہوتا ہے پوسکت تتوی ہوتے ہیں اور ان کی بجے سے رکھ پر وہا میں سگر کو سوک نے کی چھمتا کم ہوتی ہے اس میں بلٹ سگر میر کری سے اجافہ نہیں ہوتا ہے فل میں پرکرتی گروپ سے موجود کچھ پوش ایسے ہوتی ہیں جن کی بجے سے ہمارا مان سکھ سواستی بہتر رہتا ہے بچوں فل کی اچھی بات یہ ہے اس میں موجود کیلوری کم ہوتی ہے فیٹ کی ماترہ بھی کم پائی جاتی ہے جب کی فائیبر اور پانی کی ماترہ ان میں زیادہ ہوتی ہے یہ بجے ہے کہ ڈائیٹ میں فل سامل کرنے سے آپ کو بجن کابو میں کرنے میں مدد ملتی ہے اس کی بجے سے آپ کی کوشکاؤں میں سٹیس سے ہونے باری نقصان کو بچنے کا موقع ملتا ہے انٹی اوکزین سے ہارٹ اٹیک کینسر نیورون فل انجائم سے بھرے ہوتے ہیں اس کے بجے سے آپ کا ایڈائیریشن بہتر ہوتا ہے یہ انجائم پروٹین کو توڑنے میں مدد کرتے ہیں پھر گرو ان سے کہتے ہیں بچوں اگلی چیز ہے اور بہت زیادہ کھانا کھا لیا ہو پھر آپ کو پریشانی ہوئی ہو اور ایسا اکثر سبھی کے ساتھ ہوتا ہے جب آپ بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں یا پھر بھاری بھوجن کر لیتے ہیں تو آپ کو نیند نہیں آتی آپ کی نیند ارز سکتی بھاری بھوجن ہمارے پیٹ کے اندر بہت زیادہ بھوجن ڈال دیتا ہے آیوییت کے رات میں بھاری بھوجن کرنے سے یا آپ کے میٹابولیز کو دھیمہ کر دیتا ہے جس سے بیٹ گینی کے چانس کئی گنا بڑھ جاتے ہیں اگر آپ رات میں چکن بریانی کھاتے ہیں یہ سہی پنیر کھاتے ہیں یا کڑائی چکن آپ پسند ہے تو آپ رات میں کھاتے ہیں تو یہ آپ کے سواست کے ساتھ کھل کھلو کھلو کریں گے آیوییت میں یہ بھی کہا گیا کی بھاری بوجن کرنے سے ہمارے شریر کی اندر کف دوست بڑھ جاتا ہے اور کف اور پورا سلیر آپ کو بھاری بھاری محسوس ہوتا ہے اس لئے رات میں بہت ہی زیادہ ہلکہ بوجن کرنا چاہیے پھر گروہ ان سوئی بچوں سے کہتے ہیں کی آج کی آخری چیز ہے تیل مسالے والا کھانا اور پی پتہ کیا آپ نے کبھی رات میں زیادہ مرچ مسالے بھلا کھانا کھایا ہے اور پھر سونے کی کوشش کی ہے اور اگر کی ہے تو آپ کو ہمیشہ محسوس ہوگا کہ آپ رات کو سوتے سمیں جلن محسوس ہوتی ہے اور یہ جلن آپ کے پیٹ میں ہوتی ہے اور مرچ مسالے دار کھانا کھانے سے آپ کو نین بلکل نہیں آئے گی اور آپ رات بھر پریسان رہیں گے کربٹ بیالتے رہیں گے کیونکہ یہ سپائسی فوڈ آپ کے جاریش سسٹم کو ایکٹیب کر دیتے ہیں جس سے آپ کی نیند کی جو سائیکل ہوتی ہے بھے بگڑ جاتی ہے اور اسی بجے سے آپ کو نیند نہیں آ پاتی ہے اسی طرح سے رات کو چائے یا کافی پینے سے بھی نیند نہیں آتی ہے اور ایسی بڑ جاتی ہے بچو آپ کو چائے اور کو ل ڈرنگ تو کبھی نہیں پینے چاہیے کیونکہ یہ دونوں آپ کے سواس کیلئے بہت ہی ہانکارک ہوتی ہیں بچو چائے میں موجود کیفین پہلے سے موجود ایسی ری پیٹ کے چھڑوں کو اور بھی زیادہ بڑا دیتا ہے جس سے ایم لیے پیٹ کی سامگری آسانی سے انرپی نالی میں توابید ہو جاتی ہے اور آپ پیٹ میں جلن پیدا کرتی ہے چائے پینے سے آپ پچن کے دوران رجلی کر سکتا ہے جو کبز کا کارا بنتا ہے اور پھر آپ صبح اچھے سپریس نہیں ہو پاتے ہیں جب آپ راتری کو چائے کا سیون کرتے ہیں تو اس سے آپ کی چنتہ اور بیچانی بھی بڑھ سکتی ہے خولڈرنگ میں سکروز سب پایا جاتا ہے جس سے فوٹوز بنتی ہے اور فوٹوز میں کیلوری ملتی ہے جس سے آپ بجن بڑھتا ہے خولڈرنگ میں گلوکوز اور فوٹوز دون بہت ادھیک مہترہ میں ہوتے ہیں اس لیے فوٹوز کو پچانے میں لیور کو بہت ہی زیادہ تیز گتی کرنی پڑتی ہے اس لیور میں انفریکشن کی سکتی ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی سننے سے آپ کے جیون میں اچھے بدلاب آئیں گے آپ کو اس ویڈیو سے کیا سیغنے کو ملات کمنٹ باکس میں چینل کو سسکرائب جرور کریں جس سے آنے والی سوی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے